ابھی تھے عبداللہ ظلم جہدین رضی اللہ تعالیٰ نو نام عبداللہ تھا مگر مدینہ طیبہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے والد فوت ہو گئے تھے تو چچا ان کی کفالت کرتے تھے اور چچا نے ان کو بڑے محبت سے رکھا تھا کھانا بھی اچھا دیتا تھا اور بہترین لباس دیتا عبداللہ شکل کا بھی بہت خوبصورت تھا پھر اس کے اوپر جب قیمتی اور خوبصورت لباس پہنتا تو اس کی جوانی کو دیکھ کے اس کی پرسنیلی کو دیکھ کے لوگ حیران ہوتے تھے چنانچہ عبداللہ جب مدینہ طیبہ آتا تو لوگ حیران ہو کے اس کو دیکھتے تھے کہ کتنا خوبصورت ناجوان ہے اور کتنے اچھے کبڑے سے پہنے ہوئے ہیں اللہ کی شان دیکھے کہ عبداللہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اب جب واپس گھر گیا تو چاہتا تو وہ تھا کہ میں نبی علیہ السلام کی محبت کو چھپاؤں مگر محبت چھپانے سے چھپتی نہیں ہے ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا اس کے چیزے نبی علیہ السلام کا نام لیتے یا والدہ لیتی تو عبداللہ ذرا ادھر دیکھتا توجہ سے بات سنتا تو گھر والوں نے فگر اٹھ کر لیا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی ہے چنانچہ چھپ نے ایک دن اس کو بٹھا کر پوچھا عبداللہ سچ سچ بتاؤ کیا تم مسلمان بن گئے ہو تو عبداللہ ریلہ نے بتا دیا ہاں میں نے کلمہ پڑھا میں مسلمان ہو گیا ہوں چھپ کو بڑا غصہ آیا اس نے کہا کہ میں اتنا پیسہ خرچ کرتا ہوں تمہیں بہترین گھیلا دیتا ہوں تمہیں کھانا دیتا ہوں اور تو ایسا نمک حرام کہ ہم اپنے ماں باپ کے دین پہ جمع ہوئے ہیں تو ہمارے دین کو چھوڑ کے چلا گیا اگر ایسا ہے تو میں تمہیں پھر اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا میں نکال دوں گا عبداللہ نے کہا نکال دے میں چلا جاؤں گا چچک اور غصہ آیا اس نے تو پٹائی کی پہلے جب ٹکا کے مار لیا نا اور اس کا غصہ تھوڑا تھنڈا ہوا تو اس نے کیا کیا کہ عبداللہ کے جسم پہ جو لباس تھا نا پورا لباس کٹ کے اتار دیا یہ لباس میں تجھے سلوہ کے لیا تھا اب یہ لباس میں اتارتا ہوں چنانچہ بلکل جیسے چھوٹا بچہ بلکل برہنہ ہوتا ہے عبداللہ کو اس طرح برہنہ آلت میں اس نے اپنے گھر سے دھکا دے دیا اب جوان عمر بیٹا جب اس طرح برہنگی کی آلت میں گھر سے باہر نکلا تو ماں کچھ کر تو سکتی نہیں ہوتی اس نے کیا کیا کہ ایک چادر تھی جو اپنے سر پہ عورتیں بڑی چادر لیتی ہیں اس نے وہ چادر گلی میں ڈال دی کہ میرا بیٹا کم از کم میری چادر سے اپنے سطر کو تو چھپا لے گا عبداللہ لہنہ نے اس چادر کے دو ٹکڑے کر دیئے ایک ٹکڑا تہبند کی طرح باندھ لیا اور دوسرا ٹکڑا جیسے سردیوں میں گرم چادر لپیٹتے ہیں اپنے اوپر لپیٹ لیا پھر عبداللہ سوچنے لگا میں کہاں جاؤں تو دل نے کہا کہ جن کی خاطر یہ سب کچھ میرے ساتھ پیش آیا ہے اب مجھے انہی کے پاس جانے ہیں چنانچہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیب آئے فجر کے بعد کا وقت ہے نبی ارسان مسجد میں تشریف فرمائے اور صحابہ سے گفتگو فرمارے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے عبداللہ کو آتے ہوئے دیکھا تو معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا یہ وہی نوجوان تھا جو اتنے خوبصورت لباس پہنتا تھا لوگ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے آج دو چادروں میں لپتہ ہوا آ رہے دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے جب عبداللہ علیہ وسلم آئے تو نبی علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ کیا باملہ پیش آیا انہوں نے بتایا کہ مجھے اتنی پٹائی ہوئی اپنے زخم کو نشان دکھائے اور میرے تو کپڑے بھی اتار لئے گئے اور یہ والدہ کی چادر ہے جس میں کہ میں اپنے جسم بیٹھ کے آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا عبداللہ یہ جو اصحاب صفحہ ہیں نا مسجد میں جو مہاجرین ہیں جو دین سیکھنے والے ہیں تم بھی ان کے ساتھ وقت گزارو چنانچہ عبداللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفحہ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا اب چونکہ بڑی قربانی دے کے آئے تھے نا تو ان کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ تھا آدیس میں آتا ہے یہ کبھی کبھی مسجد نبی کے گیٹ پہ نا زور سے اللہ 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 یہ الفاظ کہتے تھے حضرت عمرانہ کی طبیعت میں نظم نسخ بہت زیادہ تھا ایک دفعہ انہوں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے ڈانٹ پھلای عبداللہ ایسی باتیں کر رہے ہو چلاو مت آواز نیچی رکھو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمرانہ نے کو بھلایا فرمایا عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہنا یہ جو کرتے ہیں اللہ کی محبت میں روب کے کرتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد نبی علیہ السلام کو ایک غضوہ کے لیے نکلنے کے ضرورت پیش آئی تو حضرت عبداللہ ذلو جدین اللہ نے بھی ساتھ تھے کچھ سفر تیہ ہو گیا ایک جگہ پر قیام ہوا وہ جگہ بڑی سرسبت تھی اور موسم میں ذرا خنکی تھی تھنڈ تھی حضرت عبداللہ اللہ نے کو بخار ہو گیا اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلا کہ عبداللہ انہوں کو بخار ہو گیا ہے تو نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں ان کی طبع فرسی کے لیے جاتا ہوں چنانچہ ابو بکر عمر عثمان یہ سب ساتھ ہیں اور نبی علیہ السلام عبداللہ انہوں کی اتیمارداری کے لیے آئے اچھا بخار تیز تھا اور عبداللہ انہوں نے بس لیٹے ہوئے تھے آنکھیں بند کر گئے نبی علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو میرے آقا کو یاد آ گیا یہ نوجوان کتنی نعمتوں کی زندگی گزار رہا تھا اس نے اللہ کی خاطر اس جو ہے وہ تقلیف کو برداشت کیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آ کر بیٹھے اور اس کے سر کے نیچے سے سرہانے کو ہٹا دیا اور اس کا سر اپنی گود مبارک میں رکھ لیا یہ عبداللہ انہوں وہ صاحبی ہیں جن کو اس حال میں موت آئی کہ ان کے نگاہیں نبی علیہ السلام کے چہرے انہوں پر جمع ہوئی تھیں اور ان کا سر نبی علیہ السلام کی گود مبارک میں تھا انہوں نے آخری سانس لیا اور ان کیوں پرواز کر گئی آقا تیری میراج کہ تُو لوہ و کلم تک پہنچا تیری میراج کہ تُو لوہ و کلم تک پہنچا اور میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا یہ عبداللہ انہوں وہ صاحبی تھے جن کو نبی علیہ السلام کی مبارک گود کے اندر موت آئی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کو نہلا دو اور تیار کر دو پھر نبی علیہ السلام کی جو اپنی چادر مبارک تھی نا نبی علیہ السلام نے وہ چادر دی اور صاحبی سے فرمایا کہ عبداللہ کو کسی اور کپڑے میں کفن نہیں دینا میری چادر کا کفن دینا ہے اللہ کی قدردانی دیکھئے جس جسم کو اللہ کے لیے ننگا کیا گیا آج اللہ اس بدن کو محبوب کی چادر سے ڈھاپ رہے ان کو محبوب صلی اللہ علیہ السلام کی چادر کا کفن مل رہا ہے نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی پھر عبداللہ انہوں کو لے کر گئے قبرستان میں زفن کرنے کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ میت کا جو سب سے قریبی بندہ ہونا وہ قبر میں اترے میت کو زمین پہ رکھنے کے لیے اب عبداللہ کا تو کوئی رشتہ ظاہر تھا ہی نہیں ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کو قبر میں میں اتاروں گا چراچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام عبداللہ انہوں کی قبر میں نیچے اترے اور آپ نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں ان کی میت کو لیا اور اپنی امانت کو زمین کے سفرد کر دیا پھر ان کی میت کو زمین پہ رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی اس بات کو سن کے تو عمر لیانو بھجد میں آگئے کیا بات کہی نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جانا حضرت اللہ نے یہ واقعہ سنایا کرتے تھے اور تمنا کیا کرتے تھے کاش عبداللہ کی جگہ امر الخطاب کی لاش ہوتی اور محبوب یہ فرماتے اے اللہ میں اس سے راضی ہو تو بھی اس سے راضی ہو جانا اللہ کی قدردانی کی انتہا دیکھئے اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ایسی محبت عطا فرمائے